بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج اٹھائیس مائی دوہزار چوبیس ہے اور آج ہی کے دن لیکن انیس سو اٹھانوے میں اٹھانوے میں پاکستان نے وزیر اعظم میاں محمد شریف صاحب کی قیادت میں ایٹمی دھماکیں کیے تھے چھے اور پاکستان پوری دنیا کی ساتویں بڑی ایٹمی طاقت بن گئے تھے تو اس طرح پاکستان کا جو دفاعی سطح پر بہت زیادہ مضبوط ہو گیا اور دشمن جو تھے جو کہ اس سے پہلے بہت زیادہ پاکستان کو دھمکھاتے تھے وہ سلسلہ بند ہو گیا اور پاکستان اپنی دفاعی سطح پر بہت زیادہ مضبوط تھی اس نے حاصل کر لی اور پاکستان عالمی سطح پر ساتویں اور اسلامی ممالک میں پاکستان پہلی ایٹمی قوت بنا تھا انیس سو اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے میں تو یہ تمام پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ فہر کی بات ہے کہ پاکستان نے ایک ایٹمی قوت ہے اور تمام ملک جو تھا وہ اس وقت اللہ اکبر کے ناروں سے گونجا تھا تو اللہ تعالی ہمیشہ پاکستان کو اور پاکستان کے دفاع کو قائم دائم رکھے اور مضبوط بنائے اور ہمیشہ پاکستان کامجابیاں حاصل کرتا رہے ہر سطح پر اور عماشی طور پر بھی اللہ تعالی پاکستان کو مضبوطی عطا فرمایا اور تمام عوام جو ہے وہ فحالی کی زندگی گزارے کامجابیوں کی زندگی گزارے ناظرین کرام گرمی ہے آج کل تو گرمی میں خوب اپنا حیار رکھیں گھر سے جب بھی نکلے خود اپنا سر ڈھام کر نکلے آنکھوں پر آ جتنی یہ تیز آج کل سورج کی روشنی ہے اس میں روشنی میں آپ ہو سکے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور گھر سے اینک وغیرہ لگا کر نکلے تاکہ آپ کی آنکھوں کے بھی اس تیز روشن میں حفاظت ہو اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھیں بنوائی ہوئی ہیں وہ لازمی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں بزرگ ہمارے اور وہ بھی اپنی آنکھوں پر اینک لگا کر گھر سے بائی نکلے تاکہ وہ تیز روشنی جو ہے ان کی آنکھوں کو نہ پڑے اور وہ ان کی آنکھوں کی حفاظت ہو تو یہی پہ گام ہے آج کا کہ اللہ تعالی پاکستان کو ہمیشہ قائم ٹائم لکھیں اور ترقی کرتا رہے ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی عوام اجازت دیجئے اللہ حافظ